بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے یہ تاریخ کیسے بن گئی میں کہا جی کیسے بن گئی اسی تھوڑی بڑھائی اے تے ممتاز قادری فانسی تے پھندے ہوتے لبیک تا نعرہ لایا بن گئی بس گل ختم ہو گئی اے وہ نعرے میں جان پا گیا گل ختم ہو گئی اے وہ اپنے پیو باستے تھوڑی بڑھائی کیا ہے میں کہا جی بجی وہ اس کو شامل نہیں کیا اس کو شامل نہیں کیا میں کہا جب نعرہ لاگ جائے تو پھر شامل اسی کو بلانا ہے آؤ آؤ حضور کی عزت کے لیے یا تو ہم اپنی عزت کے لیے مقدمے لڑ رہے ہیں تو پھر تو بات ہے جب حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لبرالزم کی طرف جا رہا ہے تو جب آپ نعرہ پاکستان آئیں گے اور لاکھوں جب کھڑے ہو کر ہم نعرہ لگائیں گے تو ہم نے اس دن ان کو بتانا ہے کہ زلیل کے بچوں پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا یہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے بات ختم ہے ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے اس میں کسی کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب حضرت فلان کو بھی راضی کرو جی فلان کو راضی راضی تتران کریں میرے منڈی دا ولیمہ ہوئے میرے منڈی دا ولیمہ ہوئے پیڑا میرا منڈا بڑا پہ منڈا ہی ہے میں او دا ویاوی کرنے ہیں اتھے میں نوں تسی کہہ سکتے ہو حضرت فلانے گوڑے میں نپو فلانے دا بھی گوڑا نپو حضرت فلانے دا بھی حضرت فلانے دا گوڑا میں اس واسے نہیں بھی نرازن ریسے میں جا رہا ہے بھی ایس طرح ہاں مطلب کوئی سمجھے بھی حضرت بھی نراز حضرت پہلی سافج کھڑے اور جی فلانے دا گوڑا نپو میں آخر جی گوڑا کیڑی جالتا نپیے کوئی سانوی دس ہو اے ایسا جرم کیتا ہاں سے ڈی چوک چلے گئے اہل سنت بدنام ہوئے یا یہ شیر اہل سنت کے بنے اے اہل سنت داتا سی جاکا لا دیتا ہے اے اہل سنت داتا سی جاکا لا دیتا ہے اے اہل سنت داتا گار ٹنگا کمائی جار اوہ حلاد رہی ٹھی ہم بڑے امن والے ہیں یعنی حضور کی حضرت پر بھی حملہ ہو جائے تو امن والے ہیں یہ تو بغیرتی ہے امن یہ نہیں ہے امن یہ ہے کہ ابو تجانہ حضور پر جھک جائیں اور ہر طرف سے تیر ابو تجانہ کی جسم پر لگے ہزاروں تیر لگنے کے بعد بھی ابو تجانہ لمیت حرکت بھی نہ کریں ہم نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ سامنے جلوہ گرے کیوں جی جی فلانا بھی نراض ہو گیا فلانا بھی نراض ہو گیا میں کہاں جی نراض ہو بھی تساڑک ہی لگتا ہے نراض رسول اللہ دن آتے ہویا یہاں تھے مولی خادم آپ نے پیودے چالیسوں کرنے کے ایسی ہوتے آج کے رسول کا چالیسوں کرنے کے لیے ہم گئے تھے کوئی گالے کرنے آری کوئی گال کرنے آنے کر رہا جی جس تے ہو تو کوئی پیڑا ہو تو فکیاں ہو میں حقیقت پجابی جو میں ایدہ مانا ہون سمجھا آج ایدھے تے بابا جڑا بھی بابا بلال اسلام تا کم کرن تے قراشی آشمی تھلے ہو من بلال کابی تی چھاتو تے جڑ جا دے غلام تے لونڈی تے پتر ومن تے حجت الودا دے موقع ہوتے ارا فاتے جو رسول اللہ اپنے پچھے اٹھے اسامہ بن زیدر بٹھا لگا اے ان کے سے قراشی آشمی نے کیا کہ حضور کس نے بٹھانڈ لگے ہو ایدہ تا رنگ بھی گندمی ہے اے ان کے سے صحابی نے اعتراض کیتا ہے جی اے تو میرے آقا مولادی اپنی شاہ نے جنہوں چامن ہوتے لے جاں اے اون جناب علامہ غفران محمود سیالوی پیر جاول حقشا صاحب اگر کم کیتا حبیب الحقشا صاحب علامہ اشفاق صابری کم کیتا مولانا غفران محمود سیالوی کم کیتا کسے نہیں کیتا تو پٹو کیوں نہیں کیتا تسی اے تو ساڑے پیو دا کم نہیں سی اے تو جڑا کم کرے گا اوہی کابی تی چھتوں تے چڑے گا ابو حلاب تے ابو جال تے تھلے ہی پھر رہنا ہے اے گل نہ کرنے ہو حضور کی عزت کی بات ہے بین الاقوامی تاریخ چلی ہوئی ہے ناموس رسالت کے خلاف اس میں تو ہر بندے کو آگے آنا چاہیے کہ میں آگے رہے جناب پہلے محلوم میری گل کرو میں گڑا کھان وزتے تیارہ میں رسول اللہ دی عزت وزتے تیارہ دسو جی موٹر ویدی ہیں مسیطہ ہوتو اوہ کیڑک کمینے دا پتر زلیل دا پتر افسرے جنہیں صلاة و السلام علیکہ کہ یا رسول اللہ باہر مسیطہ تو اتروا دیتا وہ بوڑ کیوں لائے تو اڑے پیو دا پاکستان ہے زلیل دے و پتروں تھے ننگیہ اور دا نچنو ٹھیک ہے تو حضور دنا تو انہوں نہیں بارے ایدہ حساب لینا ہے زلیل دے و پتروں تو اڑے پڑے سے توجہ ہو جی اب ہر بات جو ہے وہ سر چھکا کر ایسے تھوڑا ہے نا قربانیاں تو دینی پڑے گی میں سارا میں اس واسطے میں گھر میرا لٹیا انہوں نے کلاشن کوفہ میرے گھر نے جناب کلاشن کوفہ پورے خاندان ہوتے چاہیے رکھیا انہیں کٹو جی کہتے پر جیکٹر رکھیا مولی خادم کٹی پاس جیکٹر رکھیا میری جناب رضائی ہیں تو تلائی آئی پیٹی بھی توڑ دیتی کہنے بیچوں کٹو 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 پاکستے تو خود کوش رکھے کلاشن کوفہ کٹو باہ کلاشن کوفہ پاکل تھے پتروں مولی خادم رکھیا ہوں گیا تا پھرینٹ کر لیں انہیں سی نا نا کلاشن گھرو چاکو بھی نہیں ملے آئے نا تو میرے چھوٹے ملنے لو کہاں دے ان کوئی چاکو تا کٹ دے یرا سی جاں گے کبھی ہے بھئی فل چاکو نکڑا ہوتا جا انہیں کہا ہے ہی نہیں تکتر تا کٹ گی تا انہیں کہتے ہیں پھر اگلہ تا بڑیہ کرنا انہیں کہے کیسے اور پابر نال کرنا اے چاکوانی کٹوانی کو لپین 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 سارے بولو اللہ دے بندے ہو یہ نعرہ سارے آن لانا ہے بولو سارے جا کرنے پہ ہو سارے بولو ایتھے جڑیا گومتی بیٹھے نا چوگل خور اے جا کے اے مووی بڑھا کے اپنے اببا جینوں لکھاؤ کہ حضور کی امت کس طرف جا رہی ہے اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم نے کرنا ہے بس یہی جرم ہے اور تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ جرم ہے تو یہ جرم تو کرنا ہے اور یہ اتنا معبوب جرم ہے کہ عید والے دن میرے آقا و مولا کے سامنے یہ نعرہ لگ گیا یہ اتنا نعرہ میرے آقا کو پسند ہے لبیک کا نعرہ لگ گیا میرے آقا خود بھی چاہتے ہیں میری امت ساری کھڑے ہو کر کفر کے سامنے یہی نعرہ لگائے کہ ظالم کے بچوں تم ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرتے ہو ہم سب آزر ہیں حضور کی عزت کے لیے ہم آزر ہیں سارے بس بات ختم ہے اور رسول اللہ کی بات کرے اور لبیک کی بات کرے لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے توجہ توجہ حضور کی بات کر مولوی کی جرہت کیا ہوتی ہے جب ہمیں ویلچیر تو علوی نہیں سکتا اس کی کیا جرہت ہوتی ہے جرہت وچ گالوچ ہو رہے لا خولہ ولا قفت اللہ بلہ رب جلے آؤ حضور کی بات کر لبیک کی بات کر مولویوں کے نعرے نہیں لگانے حضور کی بات کرنی ہے جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی تو بلال قابع کی چھت پر چڑھی جائیں گے جب حضور کی پہلے بات مولوی کا لکھا ہوا نام مولا کائنات علی مرتضی اصد اللہ الغالب امام المشارع کے والمغارب تسی مولا علی دی آڈ اچ پہ جو اور کل کرنا چاہتے ہو اسی جنہی مولا علی دی شان بیان کر رہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے اس آڈ اچ بک بک کر دے ہو اسی جان رہے ہیں جی چلے تسی آؤ میں جی رہی گال کر رہا ہوں کیوں جی حضورت بریلوی جی رہی شان بیان کر دی تو اسی جم کی بھی نہیں سوچ سکتے لیکن حضورت ایک اگلی گال بھی کیتی محی رفض و تفضیل و نصب و خروج محی رفض و تفضیل و نصب و خروج ایتھے اللہ حضرت مور لا دیتی جڑا علی دا مندرڑا ہوئے گا نہ رافضی ہو سکتا نہ خارجی ہو سکتا نعرِ حیدری ساڑھے اندر کوئی کوڑ ہے کوڑ ہوئے تو بندہ کہنا ہے جس کی نعرِ تحقیق کے اندر تو پھر امام حسن کی خلافت کدر گئی میں آکاج تو بڑھا تحقیقی جمعہ امام احمد رضا نے نہیں سمجھ آئی جناب بنے گی محبا نے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے امام اعلیٰ حضرت بریلوینو خلافت حسن نہیں نظر آئی تو بڑھا جو محقق بڑھا ایران دے پیسے اتنے ہی کھا جتنے حضم ہو جانا ہاں تو ایران دے پیسے کھا کے گل کر اسی درِ رسول دے ٹکڑے کھا کے گل کرنے ہاں داتا صاحب دے لنگر دی داڑ کھا کے گل کرنے ہاں پیر مکی دے لنگر دی داڑ کھا کے گل کرنے ہاں پھر ساڑھی گل بھی سننا یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سہرے پیان نہیں ہند میں واصف شاہِ ہدا مجھے شوقی تبہِ رضا کی قصد یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدوک کے سینے میں غار ہاں یہ وار وار سے پا رہے گلہ کرنے ہو تسی کی سمجھو یہ ساڑھے علماء جن انہوں دین سمجھ نہیں آیا ایک دو اٹھ کے گلہ کرنے ہو تسی نا نا جمہور اہل سنت مینہ دے پیرا دی خاک بھی نہیں ہے جڑے علماء مشایخ بیٹھے لیکن گل حق دے نار کھڑے ہونے ہسی نہیں بیکھنا سامنے کون کھڑیا پچھے کون کھڑیا دائیں کھڑیا امام احمد رضا ایک گل نہیں بیکھی جدو نہیں بیکھی تا پھر سارے ہی حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا لیکن جڑا امام احمد رضا دیتا وہ کسے نہیں دیتا مہا جی اتنے سارے ایتھو لیا کہتے تک کمرہ نہیں سی عالی حضرت بریلوی دا تے مربعہ میں بڑھے مدرسے بھی آج امام احمد رضا دی گرد رانو نہیں پہنچ رہے دنیا ہوتے احمد رضا ہو رہی کیوں وجہ بھی گلوچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے اور انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا پھر جانا تو بعد مانا بھی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سخام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا زمین و زمان مکین و مقام موٹر وے مسید موٹر وے مسجدی دیوار تو اڑے پیو باستے وہ بھی دروشری باستے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام چنین و چنان بنے دو جہاں دہان میں زبا بدن میں ہے جہاں ہم آئے یہاں حسن اقدال وی آیا ہے تو انہ دی وجہ تو آیا اور بھی گیا ہے تو انہ دی وجہ تو گیا ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں بس دل ختم اہل سنت و جماعت بیداروں اپنی بیداری کا ثبوت دے میں آگے بعد چلا کر آگے بعد کر ختم ہونے کی طرح بھی لے جانی ہے بات میرے آقا و مولا اے کسی جس اندازنا سکوتنا گل سن رہے ہونا محفل ملاد انجی سننی چاہیے میں اتھے گل کر لگا حجت الودا کے موقع پر حضرت محمونہ بنت کردم حضرت امو البومینین محمونہ نہیں یہ دوسری محمونہ بنت کردم ہے کہتی ہیں میں حجت الودا کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی حج کیا میرے ابا جی میرے ساتھ تھے فرماتی ہیں میرے ابا جی قریب ہوئے حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لئے تو میرے ابا جی نے دونوں ہاتھوں سے حضور کے مبارک پاؤں پکڑ لیے تو حضور نے سواری بھی روک دی یہ نہیں کہا کہ جترہ ہم ہٹو بچو فرمایا حضور نے سواری روک دی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزا دیا کہتے ہیں میرے ابا جی نے مسئلہ پوچھا حضور نے مسئلہ بتایا آپ ذرا گوائی سنیں کیا ہے ایک لخت چویہزار صحابہ لیکن آپ فرمادیان اتب طبیعہ اتب طبیعہ ایک لخت چویہزار صحابہ سن لیکن آواز کی آ رہی سی صرف پیرہ دے چلن دی آواز آ رہی سی ایک لخت چویہزار بند ہوئے کسی صحابی دی چادر رہ گئی ہوئی کسی دی نکیل اٹھنی دی گم ہو گئی ہوئی کسی دی کوئی شہر رہ گئی ہوئی لیکن فرمادیان ایک لخت چویہزار جو کوئی مو چو نہیں سی بول رہا حضور دے عدب تے اترام دی وجہ دی اے گوائیے حضرت محمونہ بن تے کردم دی دسو یار حضور دی محفل ہوئے کوئی کوئی ہوئے کوئی کوئی ہوئے کوئی موبائل سن رہے ہوئے دسو ایسا یہ محفل دا حد کا دا کی تا یارہ ایک اے تھے ہزار بندہ مانے چا نہیں ہون دا ایک لخت چویہزار صحابہ کسے دک کوئی کم نہیں سی کسی دک کوئی چیز نہیں رہ گئی کوئی آواز نہیں دے رہا فرمادیان صرف پیران دی مجبوری سی صحابہ دا چلنا ورنہ ہوئی آواز کوئی نہیں سی آنی ہوتا نہ اس درتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارا یارا اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جیئے یہ سراغ لے کے چلے میرے آقا جدو روانہ ہوئے نا تے اسامہ بن زید انہوں نے پچھے بٹھا لیا جس اسلام دیاں اگر اللہ میں کرنا وہ اسلام اے غلام تے لونڈی تے پتر تے ساہ پریشی تے آشمی تھلے چل رہے تے اسامہ بن زید نوجوان بڑے صحابہ تھلے چل رہے چٹھیاں داڑھیا تے نوجوان حضور ننال بٹھا لیا کسے نے اطراز کی تا انہوں نے گا لگ لی میں جڑی کر لگا ہوئے اس دوران اسامہ بن زید نبی علیہ السلام دے مبارک کننچ کوئی گل کی تھی حضور نے اونٹنی دی نکیل کھچ لی اونٹنی رک گئی اسامہ بن زید اونٹنی دو تھلے آگئے چلے گئے ان قریب والے صحابہ انہوں نے سمجھ آگئی کہ حضور اسامہ بن زید واسطہ سواری رکی لیکن جڑے دور سننا انہوں نے نہیں پتہ چلے ایک لاک چوئی ازار بندہ تو ظاہر ہے وہ پچھلے انہوں نے نہ سمجھ آئی صحابہ باز نے سمجھا کہ یہ تھے کوئی خاص حکم نازل ہونٹ لگا ہے کہ رسول اللہ دا آخری مبارک آج جے تھے کوئی خاص حکم لیکن اس جا غلام افتس و اسود اس دوران ایک نوجہ غلام آیا رنگ گندمی نک چپٹی ہوئی تو یمن دے لوگ ہوندے بڑے سونے فقال اہل الیمن انما حبسنا لہٰذا یمن دے کچھ لوگوں دے موں میں جو گل نکڑ گئی کہ ہمیں اس کے لئے روکا گیا اور سننا جدا گل بس اتنی گل ہوئی حضور دے بارے کوئی گل نہیں کیتی حضور دی پسند لو نا پسند کیتا تجنہ صدیق اکبر دا دور آیا تجنہ لوگوں نے کیسی نہ انما حبسنا لہٰذا طبقات ابن سادش موجودے سب تو پہلے کافر ہوئے کافر ہوگئے کیوں اس واسطے کہ انہ حضور دی پسند لو نا پسند کیتا تجنہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا میرے حبیب دی پسند لو نا پسند کرے او دا ایمان ویسا نا کوئی نہیں پسند جاؤ جیڑا حضور دی خالی پسند لو نا پسند کرے تو نہیں بچ سکتا تجنہ حضور دی عزت قانون نا کارا کہندہ رہا ساڑی قوم ان وجہ سمجھانتی لوڑے اے گلے جیڑی سمجھانتی آری بات اسے واسطے ڈی چوک میں کیسی ریڈ زون کائنات اچھ اکوئی ہے او دربار رسالت بس ریڈ زون اکوئی ہے او حضور دا دربار بس اور کوئی کائنات اچھ ریڈ زون کوئی نہیں ایتھی رب نے فرمایا اچھی آواز نہیں کرنے ایتھی رب نے فرمایا میرے حبیب دے گھر کھانا پک رہے ہوئے دے گھر وال بھی نہیں ویکھنا غیرہ ناظرین انا انا دمانا ٹائم کھانے دا ٹائم ہوئے دے میرے نبی دے گھر وال وال بھی نہیں ویکھنا ایتھ رب نے فرمایا ریڈ زون فرمایا جب وہ کھانا کھا چکے دو لا مستان سینہ لے حدیث دے گل کرن دی بھی اجازت کوئی دو دو فٹ دیا زبانہ لوگ کھولن دے فیر سانو کھول مولانا ہل کی بات کرو ہل کی بات کرو اے عبدالستار ایدی کہنے دا سی میں جنت جنہی جانا میں جہنمی جا کے نہ جہنمی ہیں دی خدمت کرنے اصلے والی بات نہیں یہ رونے والی بات ہے اصلے والی بات ہے یہ اتنا بڑا انہیں بکواس کی دا یہ اصلے والی بات ہے یہ رونے والی بات ہے میرا ایک سوال ہے حضورت غلامہ نے تا جانا ہے جنت کیوں جی جدہ رائی برابر ایمان ہوئے گا وہ بھی چلا جائے گا جنہوں حضورت نہ بھولے ہوئے گا جبریل یاد کرا دیں گے نہ لب ہوتے وہ بھی چلے جانگے اچھا یہ دیکھوڑ میرا سوال ہے حضورت سارے غلامہ تا جانا ہے جنت توں جانمی جب اجال دی خدمت کرنے توں اب اولاد دی خدمت کرنے توں راج پال دی خدمت کرنے توں سلمان تاثیر دی خدمت کرنے اب بتائیں ایسے لوگ اس کو ہیرو بنا دیا اور چار دن اخبارات اور ریڈیو روتے رہے جناب حضور اخبارات اور میڈیا جو روتا رہا جی وہ بڑا بابا چلا گیا جو بھیگ مانگتا تھا وہ چلا گیا جو حرامی بچے پالتا تھا وہ چلا گیا یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے سولہ آزار آرامی بچے پال کے تحسان کرتا ہے میں بچے پالے توں کی لوگا کوئی بھیگ مانگ کے بچے پالے اور بھی آرامی پالے کہ ساڑھا بابا آزار سال ہویا باٹی چوک بیٹھ کے کروڑا دنیا حلالی پال رہا ہو لفائی یا رسول اللہ لفائی 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 یا رسول اللہ لفائی 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 یا رسول اللہ لفائی 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 اس بابی دعسان کوئی نہیں اس واسطے اہل سنت و جماعت جو ہے اللہ نو سمجھو ایک کوئی جذباتی بات ہی نہیں کر رہے احمد تا سمجھو کوئی جوش خطابت ہے نہ کوئی جوش خطابت کوئی نہیں آلہ حضرت بریلوی نے ایک بزرگان بارے لکھیا کہ وہ فوت ہو گا کسی نے پوچھا جی رب نے تو اڑنا کی کی تا انہا کہا جی بخش دیتا ہے انہا کہا کیوں انہا کہا اس واسطے بخش دیتا ہے کہ مالک بکریاں رکھی ہوں مانا کہ نال کتہ بھی رکھے ہوں دا کہہ دیں میں حضور دی ساری امت حضور دی بیڑا بکریاں سن میں حضور دی امت دی کتے اندھی طرح بھونکے رکھوالی کر دا رہا اس وجہ تو رب نے میں نو بخش دیتا بس اس یتنے ہی کام کر سکنا ساڑھا تک کام میں حضور دی امت دی رکھوالی کرنی بھونک دے رہنا ساڑھنا لبیک کہا کہ صویرے پھر کہ اوہ باراتی جذبات چاگ ایسی دل تا تو آڑھنا لی کھٹکتا ہے ایتھے دو نمری کوئی نہ نے چل دی جد دی ساڑھنا ایتھے نعرہ لانا ہے تا پھر تا صبح قیامت اس نعرے تے قیم رہنے یہ نہیں ساڑھنا ایتھے نعرہ لانا کہ صویرے کسی اور نال چاہ کے جائے چاہی دی پیالی پہ پیوو نانا ایتھے دو نمری چل دی کوئی نہ نے ایتھے دو نمری چل دی ہوندی تا حضور نوویک کے منافق کوئی نہ رہا دا ایتھے دو نمری کوئی نہ نے چل دی ساڑھنا جی لبیک لایا تا پھر انہیں دن آڑی رہنے ہیں بلکل ایتھے آڑی رہنے ہیں تے قبر اچھوی جدو ایتھے تُسی بن دیکھے نعرہ تُوڑے جسم پھٹ رہے اہنج کہن دیا کہن دیا تے بن دیکھے تُوڑے اے آلے تے جدو حضور دا دیدار ہوئے گا توجہ توجہ اس بڑھے تے جنازے واسدے پورا اینا ٹل لایا اس بڑھے تے جنازے واسدے اے نا کیا ممتاز قادری دا جدو جادو توڑو اے کہنے اس منڈے دا جنازہ پڑا وڈا ہویا اس بڑھے دا جنازہ پڑو تے سارے چلے گئے سلوٹ بھی انہوں جا کے مارے کہ بھائی اس بڑھے نے بڑے آرامی بچے پیڑا کی دیتے تنو سلوٹ ہووے اور کےڑی گال دا سلوٹ مارے سانوی او دسو سلوٹ مارنا ہی سی تا شہاب الدین محمد غوری دی کبرنو جا کے مارو جس سلوٹ مارنا ہی سی تے خالد بن ولید دا مزار تے عمل ہویا تو انو جا کے سلوٹ مارنا ہی سی جس سلوٹ مارنا ہی سی تے محمد غزنوین جا کے مارو جس سلوٹ مارنا ہی سی تے گمبہ دے خضرہ شریف دے سامنے جا کے اے سلوٹ تے نہیں ہے جھوکی کرنا سی جناب اسی آگئے اسی آگئے ایٹم مام لے کے آگئے ٹینک لے کے آگئے خالد ٹینک آگیا درار آگیا میزائل آگیا غوری غوری آگیا عبدالی آگیا حتف آگیا حضور ایندہ کوئی کسی تھی جو رہا تھے لیکن ظلیلو تسی کتنے بد نصیب ہو کہ تو ہنو رسول اللہ خواب چاہ کے کیوں نہ جگایا کہ خود کوش آ رہا یہ کوئی جی عالم اسلامی چیت بندہ بھی ایسا کوئی نہیں سی میں اس گلتو بڑا روندہ جنہ کوئی پاور ہے ساڑھے کوئی پاور نہیں سانو حضور اینے نہیں سے آگے فرمانا حضرت صاحب انہوں نہیں سی فرمانا انہوں کوئی پاور کوئی نہیں انہوں نہیں سی آگے جنہوں کوئی پاوران رسول اللہ دسونا مدینہ پاک اس لیڈے کتنے کتنے ولی لوگ ہونے جب نور الدین زنگی نے حضور مسر جا جگایا اور گورنر کتنے نیک ہونے لیکن نور الدین زنگی تھا کیڑی نیکی سی کہ رسول اللہ نے مسر جا کے فرمانا اٹھائے تانو پتہ نہیں مدینہ کیوں اٹھائے دسو کتنے بدنصیب دنیا دے مسلم مکمرانا کہ ایک بھی کوئی نہیں سی ایسا جنہوں رسول اللہ کے جگا دیں دے تو اٹھائے اور خود کو شارعہ فنائے علاقے نپونو جاگے اینا تو وڈہ بدنصیب کائنات اچھ کوئی نہیں یہودوں نصارہ دے ایجنٹوں انہوں دیا ایجنٹیاں چھوڑ کے کوئی صلاح الدین یوبی اڑا کردار ادا کرو کہوں جی صلاح الدین یوبی اڑا کردار ادا کرو ایمین کتاب علیہ ایمین سلاح الدین یوبی اڑا کردار ادا کرو جدو قرق دا گورنر سپہ سالار برنس انہیں مسلمان کافلے تے حملہ کیتا اور کہنے لگا اینہ محمدکم ادھو یمصرکم کہنے لگا کہتے گا تو آڑے نبی تو آڑی مدد کرن بلاؤ اپنے نبی نو ایک پانچ سو اکاسی ہجری جو نے بکواس کی تا پانچ سو اکاسی ہجری صلاح الدین یوبی تک گل پہنچ گئی صلاح الدین یوبی کیا یا اللہ میں نو موت نہ دے بھی نا 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 میں نو موت تو نہیں دے نی میں اپنے ہاتھ ناڑوں نو مارنے لینہ سببن نبیہ اس واسطے کو انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی یا اللہ میں نو موت نہ دے بھی اور میں آپ کو اب تسی کیڑے مسلموں کمران ہوئی اب تسی کم از کم کوئی گل سانوی دسو نا سی اے تھے کئی حضرت صاحب نے کیا ہونا ہو مولانا صاحب نے کہنا ہے اینج رہنا ہے تھی اینج نہیں جانا اینج کرنا ہے تھی اینج نہیں کرنا میں آکھا میں نو پتہ ہے نا تسی جی اینج نہیں کرنی گال میں آکھا ہو زلیلو جدو فاروق عاظم ممبر کے کھڑ کے فرمایا جو عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر جو عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر ایک دہاتی کھڑا ہو گیا انہیں کیا قب و منع کا اسی صدیان کر دیں گے کدھنا بہد سیوف اپنی تلوارہ دی تیزی نہ یعنی گردن تیری کٹ کے راہ دیں گے تو صدیان کیوں نہیں ہوئی تھی حضرت عمر نے نہیں فرمایا تُو جاندہ ہے تُو کدھے سامنے گل کی تھی میں چھتی لاکھ مربع میل دا اوکمرانہ میری یہاں اے شانان اور زلیلو جدو فاروق عاظم نے اے فرمایا کہ کون میں ٹیڑا ہو جاؤں پھر تیگو دیاتی نہیں کیا سی تو آنہوں تلوارہ نہ صدیان کر دیں گے فاروق عاظم نے اے نہیں کہنا انہوں اتکڑی لا دیو مولانا گفران محمود سیالوی نو گرفتار کر لو مولی قادم تے جناب فور شدول لا دیو علامہ صابری تے لا دیو اناتے لا دیو اناتے لا دیو اے مولوی بڑی انگل نہ کرنا حضرت عمر نے کیا قل کی تھی فرمایا الحمدللہ اللذی جالا فی امت محمد ان زغتو یقوی مونی یا اللہ تیرا شکر ہے تم اپنے حبیب دی امت اے جنے پیدا کیتے جو عمر بھی ٹیڑا ہو جائے انہوں صدیان کر دیں گے اور تسی کیڑے باغ دی مولی ہوئے ہاں سی کوئی پیو بازت ہے ہاں سی کوئی اپنے بازتے گلہ کرنے جی بزرگ ساڑے یہ تے گل کر دیں حسن عبدالج بھئی انسان دے پتر بڑھو پاناما لیگس نہ بنو پاناما لیگس دا نالنہوی جرمیں نا بن دے نا بن دے پاناما لیگس مسلمانہ دیاں اورتاں نچا کے دے تسی کیڑے اسلام دی خدمت کر رہے ہو تسی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے یا رسول اللہ دے بورڈ بھی اتروا رہے ہو او کیڑا زلیل دا پتر ہے پھر زی جڑا سپاہ سالہ آرہی ہو او کیڑا جناب ہو موٹر ویدہ کینا میں او کیڑا زلیل دا پتر ہے آئی جی جس نے جناب السلام علیہ کے یا رسول اللہ دے بورڈ اتروا دیتے اپنے بارے تسی اتنے حساس ہو نہ تسی مسجد ویخ دے ہو نہ داڑی ویخ دے ہو اور نہ جناب تو انو کوئی دین دا غیرہ تے تے رسول اللہ دے نا دے بورڈ اترے اور میں اگلی کال کرے لگا تسی دارتے نہیں گئے میں درن آڑے بندے کو آن دے ہی کوئی نہیں آئی جی درن آڑے بندے کو آنوی کیا انو نے سدھیاں سدھیاں اسلام دیئے لگا آئی جی پولیس آڑے ہیں انو سانو دسنے بھئی اسلام کیڑا بیان کرنا ہے انو تھانے دار سانوی انو مطلعانی کہ جناب تسی یہیں پینتی سال پڑھ دے رہا تسی آہ تھانے دار تھانے چاندے دو دن ساڑھے کو تعلیم لیندے پھر تو انو پتہ لگتا اسلام امن کا درس لیتا ہے اسی ذرہ بھئی حضرت وہ پڑھ دیا پڑھ دیا آن ابھی اور ایرہ تا کلمت آنے حبیبت آنے وہ پڑھ دیا ساری زنگی گزار دیتی سانو تھا کوئی نہ الحمدتلہ کے والناس تک امن دی گل نظر آئی سانو تھا اے ہی نظر آیا یا آیوہ النبی جاہد القفار والمنافقین وغلز علیہ اسلام امن کا دست دیتا ہے سانو انہ نے ان جناب پنجی ازار روپے تنخواہ علال کرنی میں آگا تو پنجی ازار دی خاطر تم ہی تا آخر علال کرنی ایسا نہیں کرنی تو جلے ہیں ایسا تنخواہ علال نہیں کرنی اسی بھی تا لیند ہے نا تنخواہ تو پنجی ازار دی خاطر تم اتنا جناب اپنی بڑے افسران دا جناب تم اتنا نیک کو کھا رہے کہ تم حضرت صاحب کوڑا آ گیا انہ دی زنگی تھی گزر گئی کتنے سال ہو گئے تری سال ہو گئے بتی سال ہو گئے اور انہوں آکے شاہ جی ساری زنگی قرآن و حدیث پڑھایا جب میں کوئی غلط بات کر رہا تو انہوں تک کسے در دار کوئی نہیں اے تے کربلا والے اے بھی میں اس ممبر کے ٹوک سکتے ہیں حضرت صاحب میرے کو وڈین ویسے میری داڑی چٹی پیر صاحب میرے نال وڈین ویسے میری داڑی چٹی ہو گئی یہ سارے میں نو کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کو اے دین ہے یہ لے تُو بیان کرنا جدو اے میں نو نہیں ٹوک دے اے میں نو کہنے دن کرا ہے بیانو زورتی عزت ہوتے اسی تیرے نال کھڑیا تو گل کر کے تو بیکھے اسی جلیلہ انہیں دیا گلنا مرنی آن یہ تیریا مرنی آن داست کن دا ہنو شریعت روکے تھے روک جام آنگے باقی تو آڈی کال رہا گئی ساڑھا بابا تا پھانسی دے فندہ بیکھ دے میں انہا تا پڑھتا چلا گیا ساڑھا بابا تا پھانسی دے فندہ لگے ہویا انگریزہ راتی شاہ جی دے جسم تے استری پھیر دیتی تے استری بینج پھیر ہی جدو چکتے ساں تے نال جسم تا سارا ہو سب ہی چلا جا رہے سی سارا جسم آپ تے استری نال ہونا پھیر کے پھر نمک تے مرچہ بھار دیتی ہیں انہا کہا بابا راتی مر جائے گا لیکن بابا مردہ کیوں ہے جدو بابا جی بھی نمک مرچہ بھار اتنے ہی ہوندہ ہے کہ اسلام اتنے ہی امتحان لیندہ ہے جدو مرچہ نمک بھار دیتے تو میرے آقا تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشان تھے نہیں عرض کیتی پہلے ایسی ہونڈ نہیں اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس پر ہوندہ جس پر سیننگ محبت رسول ہوئے یہ نغمہ فصل قلو لالا کا نہیں پابند کیوں جی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پابند ہے کسی تیم کا کسی حکمران کا حالات کا اقبال کا یہ نغمہ فصل قلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان اللہ محمد الرسول اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں شاہ جی بیسے بڑی سٹ رہاں تھا اقبال دشیر انہیں کہتے ہیں تیجو ڈی چو کی لینڈ گیسے میں کہتے ہیں پلات رینڈ گیسی ہون بھی لینڈ گیسے وہ ملے ہیں نہیں آج آگیاں الڈ میں بیچ آگا پلات رینڈ گیسی وہ ملے ہیں نہیں آنے تلاک شاہد آج آنے تلاک شاہد کیوں جی پلات نہیں ملے پاغل دے پوٹ ہے جی پلات رینڈ گیس چووی کیلومیٹر آسو گیس کھاندیا ہے ربڑ دیا گوڑی ہیں کھاندہ رہی ہے دوسری گوڑی ہیں کھاندہ رہی ہے پانچ دن بکھیں ننگے رہی ہے پلات رینڈ گیسی کیوں گیی جی بڑیٗ مرزی گیا ہے تسیل پھٹھے گے دار ساڑھا اپنا ملک کے ساتھ سی گارہ اندر اندر بیٹھے رہا ہوتا اسی توانو کے پریشان کیتے ہیں توانو کے لی پریشانی لگی اصل وچگال کوئی اور ہے ممتاز قادری لاکر بیٹھے غداری ممتاز قادری تے چیلم سی نا اس نے متنازہ کیوں بنایا تسیل آ جاندے سارے اتھے کس نے کس نے روکڑا سی آ جاندے سارے پھر تسیل نہیں سی چلنا نا چلتے لیکن ممتاز قادری تے چیلم ہی تشریف ہونا اسی نا ممتاز قادری روح اینا نوپڑ دی اسی توانو کچھ بھی نہیں کیا جنا ممتاز قادری نا کیتی خداری ممتاز قادری کھن اپکے کہن دا ہاں جی حضرت جی اسی کس نے بھی کچھ نہیں کیا اسی کہا چلو جی ڈی چوک چلیے وہاں کہا نہیں جانا اسی کہا اسی تو ستارہ لکھ بندے لے کے چلے گئے کیوں جی انہیں تو لکشا صاحب بندے اتنے ہیں کی کوئی نہیں سلام بندے اتنے ہیں یہ تو سنی پہلی باری نکڑے کس کو پسٹل لیا کچھ بھی کڑی پاور ناڑ گیا لب بیگ دی پاور ناڑ گیا اتھے لب بیگ کہنے ہیں چاوکے جا پہنچے کیسے آئے میں کہا تسی جھوٹ بول کے جان دے اسی لب بیگ جھوٹ نہیں بول دے ایسے علاقے دا میں نے نہیں پتہ کر رہا ہے میں نے کہا نہیں حسن عبدال جد دی ہے نہرہ بے جان دے اے اس تو بڑا کیڑا جھوٹ ایسے جھوٹ بول کے سارے جان دے ایسے ہوتے لب بیگ کہنے ہیں گئے ایسے ویکھن گئے بھائی بابا نایم الدین مراد آبادی اور اجڑا پاکستان بڑھایا ادھا تسی کی آل کر چھوڑے بس ایسے یہ ہے ویکھن گئے اس طرح تو وہ ویک کیسے آگے اٹھ کے کوئی کیتا ہے جی ایسے کچھ بھی نہیں کیتا لب بیگ کہنے ہیں ایسے پھر ہو سکنا یکا مقتوبر پھر آ جائے گے پھر لب بیگ یا رسول اللہ توجہ جی علامہ توجہ بس ہی میں ان گل مکان لگا گل ختم حسن عبدال علیہ نار اتنی گل میں تھے آیا حضرت علامہ خلیل احمد قادری رزوی دے شادی نے موقع تایا دعا کرو سارے منڈے انہیں یہ شادیاں ایو جی ہی ہوا تھے ہاں جی انہیں شادیاں انہیں منڈے نہیں ہیں تو بس گل مکہ سارے پاکستان سے ہی ہو جانے انہیں تھے ہندو بھی بول اٹھے آ تو کہنے لگا جی کڑیاں منڈے ہیں تو ظلم ختم کرنا ہے تو رسول اللہ والا دین لے آو اے تھے ہندوستان تھے ہندو بھی بول اٹھے اور میں آگا تسی کلمہ پڑھ گیا جی سمجھ نہیں آئی تو آنو اے تھے ہندو بھی بول اٹھے آ گان دا موتر پیڑا کیوں جی کشمیر تھا حضرت کنہ نہ لیا اپنا غلام مصطفی صاحب نے نہ لیا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہو تو ویکھے نہیں جا سکتا مسلمان بچیاں نہ جو کچھ ہو رہا اوہ در رخ کرو مولی خادم دے مسیطی جوتیاں لے کے مت وڑو آجی علمات فور شدول نہ لاؤ انا مڑ کے دین دی گل کرنی کشمیر تھے سب تو پہلی لینچ مولوین کھڑا ہونا ہے جنہا نو تسی ڈیفینسج پار رہا ہونے بیری اٹھا ہونیچ انا دا ادھر نسنے آگے پاسے اوہ ادھر کشاور وال اگو بیکھنا ہے طالبان کھڑے انا پھر واپس آ جانے انا پھر ادھر نسنے انا درمیان جن گھمدہ ہی رہنا ہے اے جڑے اینج کر کے جنہا جانا ہے نا ستم گھرے دھرا ہونہ رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں اے ممتاز قادری دے منہ ناڑیں کرنا ہے اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے کارپونا یہ کم کرنا ہے آف سعید آف سعید دے مولی فضل الرحمان دے سراج اگو مدینو ہی پتا ہے اے کشمیر دے نا دے کاروبار کر دیں کشمیر دے نا دے جانا دے ناڑے ہو رن اے تسی بیٹھے ہو جیڑے آف سعید جناب چندے دے لال لے چبور جی وڑے وڑے ہیڈکوارٹر بڑھانا دوسریاں مجاہد آنا جیک تا پاک اللہ اور دیا سڑکا دے پھرنا اے گل ہو رہے تے فانسی دے پندے ہو تے لبیک کہنا اے گل ہو رہے نا جی اے گل ہو رہے اتنا ویسے ٹھلا مجاہد تو ہوئے ہی نہیں تاریخ اسلام اتنا موٹا مجاہد کوئی نہیں ہویا حضرت برابن مالک جنگ یمامہ جو اندر قلعہ باند ہو گیا مسلمہ قذاب دلشکر تے برابن مالک بڑے دبلے پتلے سن رسول اللہ نے نا نوووے کے ایک دن فرمایا اسی کہ اگر اللہ نوو قسم دے ہوئے تے اللہ دی قسم پوری کر دے گا جنگ یمامہ صحابہ نوو کیا میں نوو ڈالتے رکھ کے وچھ اٹھ دے ہو اسی ازار ایک رویت مطابق دوسرا چالی ازار تے لشکر چلو جی چالی ازار دی اندر بندہ ہووے تے دبلے پتلے صحابی چھاڑ مار کے وچھ چلے جان تے چالی ازار دے لشکر نہ لڑ دے ہو یا دروازہ کھول دے میں پھر اقبال کو پوچھے میں کوئی کیڑی پاور سی تلوارا لے کی تے دے اندر کھڑے سن برابن مالک کیڑی پاور نہ رسی ازار نہ لڑے اقبال کر لگا قوت سلطان امیر از لا الہ اور حیبہ تے مرتے فقیر از لا الہ الا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے پاور سی دسو جی جڑا ڈالتے صحابہ نے چکیا ان کلے وچھ سٹ دیتا تے انہاں تے کتنا سارا جسم ہونا میں تے ہو جائے مجاہد کوئی نہیں پڑیا تے علاہ الدین خوارزم علاقو خان دے مقابل جگیا تے انہیں فوجہ واپس کر لیں یا میں تے جڑی کشمیر تے ساڑی مدد نہیں نا ہو رہی خود ہی میں اگل کرنا چاہنا علاہ الدین خوارزم علاقو خان دے مقابل جگیا فوج لیا کے لکھان دی فوج جدو مقابل جگیا تے واپس آگیا لوگ کر لگے وہ بغداد دی اٹنا لٹ و جان آیا تے تُو واپس کیوں آیا علاہ الدین خوارزم ایک بڑی بڑی گل کی تھی انہیں کہہ جو میں ویکھیا ہو تُس ہی نہیں ویکھیا انہیں کہہ تُو کی ویکھیا انہیں کہہ علاقو خان دے لشکر دے اتے فرشتے تے اولیادیاں روحاں سایا کر کے لفظ کہہ رہیان ایوہالکفرت اقتل الفجرہ اے کافروں ان بدبخت مسلمانانو خوب مارو انہیں کہہ جدو اللہ دی تائیدی ساڑے نال نہیں دے میں کی لڑنے ہوں دس ہو کی بنے گا ساڑا اج پوری نہ افغانستان دے آل نہ کشمیر دے آل نہ عراق دے آل نہ یمن دے آل نہ شام دے آل نہ ترکی دے آل نہ پاکستان دے آل کیونکہ وجہ تے این آف تے خالد بن ولید ایک جگہ پھس گئے آزاران دے لشکر وچھ پھس گئے تے خالد بن ولید تھلے اتر آئے گوڑے تو نہ کیا آج میری شہادت ہو جانی تے ابو عبیدہ بن جران پورے لشکرنا صحابہ سارے جرنیل بیٹھوے انہوں نے نہیں سی بتا خالد بن ولید کدھر چلے گئے اتنے تن آئی جا کے لڑنا شروع ہو گئے تے خالد بن ولید پھس گئے تے ہوا بچو آواز آئی فرشتے ہیں دی ابو عبیدہ بن جران کہنے لگے تُس یہ تے کپا مارو خالد تا فس گیا دسو یار جب اللہ دی مدد نال ہووے تے فرشتی بھی آکے آواز دیں دن اٹھو اٹھو جب مدد نال نہ ہووے تا پھر کی بڑھنا ہے سارے واپس آؤ علاقو خان دی دی جنہوں ویکھے ہیں نا ایک بزرگ نو علاقو خان دے سپاہیاں نے گیرے ہویا کہنے لگی یہ کون ہے بزرگ انہیں کہے مسلمانوں تھے بزرگ ہیں انہیں کہے انہوں مارو نہیں انہوں میرے کھڑ لے آو وہ جہاں تُو لے گئے نا علاقو خان دی دی کھڑ وہ کہنے لگی تُس ہی آپو تا کہن دے اُقْلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْزِ الْمُلْكَ مِنْمَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ دُوڑ کیوں رون دے ہو اللہ نے سانو بادشاہی دے دیتی آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو میرا جواب سن بزرگ ساڑھے فقیر فقیری آپ نے فرمایا سن مالک نے کتہ بھی رکھے ہوندھا تھے بیڑا بھی تو دس کتہ زیادہ قیمتی یہ بیڑا انہیں کہا کتہ نہیں کیمتی بیڑا کیمتی انہیں کہا رسول اللہ دی اسی ہاں بیڑا تے بیڑ انہیں کہا جے ریوڑے چون نکڑ جائے تے پھر انہیں کہا کتہ انہوں پیچھے لگ جاندہ انہیں کہا قدو تاک کتہ ہوتی جان نہیں چھڑدہ جدو تاک انہوں گیر کے واپس نہیں لے آندہ ریوڑے چھ انہیں کہا حضورتی امت اپنے دینے چون نکڑی تُس ہی کتے لگ بھائے پیچھے تے جدو تاک حضورتی امت دین دی واپس نہیں نہ جائے گی تُس ہاں کتے ہاں لڑ دا ہی رہنا ہے ساڑھے انہیں کہا بابا گلتے دو بڑی عجیب کتے اے جتنا بھی ساڑھے دے تسلو بے نا تے جتنا بھی ظلم ہو ستہ میں حضورتی امت واپس آوے دین دی طرف اے کتہ اے بشت اے امامہ کتہ تاں واپس جائے گا یمانی چوتاں جائے گا واپس اے شامی چوتاں واپس جائے گا اے حضورتی امت بھیڑا اپنے ریوڑ وچ واپس آن واپس آن دا مطلب رسول اللہ دین نکمن جی بس سب کچھ اے یہ تا پھر اے کتے واپس جانگے ورنہ انہیں کتے ہیں تو اڑھے نہ لڑ دے ہی رہنا ہے اس وقت تک حضورتی امت بھیڑا نہ لڑ دے رہنا ہے جدو تک بیڑ اپنے ریوڑ اچھ واپس نہیں آن بس اے اگلے اے او ساڑھے بزرگ اللہ کو خاندی دین ہوئے جواب دے گا کیامت تک کہ ایک کتے تاں ہی مسلط اڑن گے جدو ریوڑ اپنے کیوں جی ریوڑ جو بکری نکڑ جائے گی جدو بکری واپس آ جائے گی پھر کتے اپنے اپنے جگہ دے واپس چلے جانگے لاو جی آخری میری بات اے دے بھائی میں نو لاو جی میدانے ہو دے کتنے صحابہ شہید ہوئے علمات مشاہد کو دے سوال نہیں عوام کو دے سوال ہے ستر صحابہ شہید ہوئے ویسے کہ گتر ہوئے میں جیڑی گل اون کرن لگا میں ممتاز قادری دا سی نا کیوں لیندے آغازی تنویر دا نا کیوں لیندے اے دی وجہ کیے ویسی نا دے پھر آون وقت کے کیوں مٹھایا اے وجہ میں اس دی وجہ بیان کر لگا ستر صحابہ تاں زیادہ مشہوراں کہ حضور نے انہ ستران دا جنازہ پڑھا حضرت شماس بن عثمان دا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا اے واحد صحابیان جنازہ دا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا امیر حمزہ دا ستر واری پڑھا اے انہوں دا جہاں تو لاش سامنے آئی تو حضور نے فرمایا انہوں دفن کر دو حضور نے جنازہ نہیں پڑھا حضور نے ان پر جنازہ نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا اس کی وجہ سنیں جدو میدانِ عوض نبی علیہ السلام حملہ ہو گیا تیران تھی بچھاڑ ہو گئی حضورتی حضرتِ شماس بن عثمان اینج گھم کے حضورت دا دفاع کیتا اینج کر رہی اینج کر کے حضورت دا گرد پھرے کوئی موہ تے تیر لگیا کوئی اکھان تے لگیا کوئی سر تے لگیا کوئی جسم سارا ختم ہو گیا اٹ گیا اینج کر کے لیکن ایک تیر بھی حضورت والا نہیں آنے دیتا تیر جدو جنازے دیواری آئی تیر جنازہ ہوندہ بلندی درجات واسطے یا مغفرت واسطے صحابتیں پہلے ہی بخش ہوئے تیر رہ گئے بلندی درجات تیر جدو شماس بن عثمان دیواری آئی جنہ حضورت اینج دفاع کیتا تیر میرے آقا نے فرمایا شماس جس مقام ہوتے جا پہنچیا نا اپنے نبی دا دفاع کر کے اگے مقام ہی کوئی نہیں جی دی وجہ تو میں جنازہ پڑھا ہوں بس اے گلے ایس واسطے ایسی نامو سے رسالت دے جڑے محافظہ نہ سی انہوں نے کھڑے ہیں کہ رسول اے میں کسی صحابی دے بار اے نہیں حضور نے فرمایا کیوں جی اکھوی نہ ویکھی نکھوی نہ ویکھیا موہوی نہ ویکھیا جیڑا بندہ حالات انہوں ویک کے نامو سے رسالت دے گل کرے اوہ تو جھوٹ مالنا نامو سے رسالت دیجئے تو گل آوے پھر بندہ اینج پھر پھوے کیوں جی گفران محمود صلی اللہ علیہ وسلم پھر بندہ اینج پھر پھوے پھر لاکھ لاکھ آکھ جان دیتے آکھ جائے سیر جان دا آتا سیر جائے جنہیں ویکھ ویک کے پیار کیتا ہوتا جھوٹ بولنا میں رسول اللہ نار پیار کیتا پیار اینج ہے بس ایس تو گھٹ گھٹ گل کوئی نہیں رسول اللہ نار جنہیں بھی وفا کیتی ہی محمد سے وفا تونے بس غونار پیار کرنا ہے انہیں واہ حسن ابدالہ نے سمجھائی گل میری انہیں واہ پیار کرنا ہے اہل سنت و جماعتی مسیطہ بھی عباد کرو مدرسے بھی عباد کرو اپنے پترنو دین بھی پڑھاؤ تے نمازہ بھی پڑھا کرو موڑ کے سانو اے کہڑے مولانا نماز ہوتے گفتگو نہیں کی مولانا نماز ہوتے گفتگو نہیں کی تھی کال میں ہوتے پتوں کی تقریر کی تھی ایک بابا کہنے دا میں کہا بڑھا انگریزہ نے زمانے دیا میں کہا جلے ہا جڑی گل میں کر رہا ایک گلت بہت اگے دی گلے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اور مولانا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تونے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی مشرقی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں کیوں جی پیس اپ اسی فروض ہی تک کدھی گل ہی نہیں کی تھی کونوں انہوں لگ پتے جان لوٹے بسترے ہندار ہاں جی کہ فرض کی میں فرا ہو سکتی تہایوی مجدد اوہ جڑا مدینہ مجدد بڑھ گیا ہے کینیڈا میں جو نہیں بڑھ گیا ہے امم اللہ عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ اچھ لکھیا بھئی اب الفضل تی فیضی آخری عمر اچنا جدو ویکیا مسیطہ گر رہی ہیں مندر باند رہے ہیں شراب عام چل رہے ہیں داڑیاں مڑائیاں جا رہے ہیں اور تاں دے ہجاب اتر رہے ہیں حیثن تا مسلمان نا آخر تی این فیر بیکن ہتھ مڑ دے سن آتش بدو دست خیش در خرمن خیش کیوں خود زدم چنالم از دشمن خیش قسمن دشمن نیست منم دشمن خیش اے وائے منو دستو منو وائے منو دستو منو دامن خیش آخری عمر اچھ مولوی ہے جنا جانگیر تے اکبر نو خراب کیتا آخری عمر اچھ روندے ہوندے سن ظاہر ہے اکنان سے جو بندماشیہ کرنی ہے سن کرنی ہے سن میرا ہی تو آڑکوڑ ایک سوال ہے کہ آخری عمر اچھ ابو الفضل تے فیضی نو پشتاوا آ گیا کہ یار اسی کم غلط کر بیٹھے لیکن تیرہ گھنٹے ممتاز قادری دے خلاف تقریب کرنہ نو پشتاوا کیوں نہ آیا آخر گناہ تو گناہ میں نو بندن کچھ نہ کچھ پشتاوا آ جاندہ اینج ہاتھ مڑا لگ پیسن مسلمان دی آئے لیکن انہوں کی مسئلہ ہے اے تے من جائے اے تے امام محمد بن عمبل بھی کیا سی فرمایا کولو لے اہل البدے بیننا و بینکم الجنائز پترو جنا جنا ممتاز قادری دے خلاف گل کی تھی فیصلے تے ہو گئے پوری دنیا دوی کٹھے کر لینا ممتاز قادری دے جنازے دا ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا قیامت تک کوئی توڑے گا بھی صحیح دیواش کے رسول ہی ہوئے گا اور کوئی نہیں توڑے گا لپے 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 یا رسول اللہ لپے 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 توجہو جی میں گل مکان لگا آپ نے فرمایا بیننا و بینکم فرمایونا بیتنی انہوں کہہ دےو کہ ساڑھے تو آڑے درویان جنازے فیصلہ کر دیں گے امام احمد بن عمل دا جنازہ سولہ لکھ ہویا سولہ لکھ ہویا جیڑا امام احمد بن عمل نو کوڑے مر واندہ سی پنجوہ بندہ کوئی نہیں سی چارپائی چکڑا نڑا حافظ آبی نے لکھیا پنجوہ بندہ کوئی نہ لپیا تو آڑے لگ پتے جان گے او محمد علی باکسر جنہیں مکے مارے آپ نے واسطے انجن کر کے مکے مارے آپ نے واسطے سولہ ہزار جنازے جائے بندے جنہیں مکہ مارے آپ رسول اللہ واسطے تو سٹھ ہزار بندہ آگیا سٹھ لکھ بندہ آگیا سٹھ لکھ بندہ کون لے آیا اوہ تسی تے عبدالستار عیدی تے جنازج پانچ سفہ بھی نہ بنوا سکے ہو تسی ممتاز قادری تے بچے چھوڑنا ہے ایک قیامت تک ارابرا کنکرا کرائی کری مندرہ اے حضرت بلال نے حضور دی نات پڑھی حبشی زبانے چھے ادھا ترجمہ حضرت احسان ان کی تا حضور قیامت تک جہ تو وڑیاں وڑیاں گلنا دیا مثالہ دیتیاں جان گیا نا وفینا بکا ساڑیاں ہی مثالہ تو ہٹی وجہ تو دیتیاں جان گیا قیامت تک جہے مثال دیتی جائے گی بھئی یارہ کلومیٹر جنازج بندے کھڑے ہو گئے کیوں جی عبدالستار عیدی دے نہیں ہونگے آہ روٹیاں کھوانا رہے دے نہیں چندے منگا رہے دے نہیں ہونگے ہووے کان سٹیبل تے اسلام جنازج سٹھ لکھ بندہ لے آوے تے ٹی وی تے بھی پابندی ہو گئے آپ نے بھی خلاف ہو گئے بے گانے بھی خلاف ہو گئے قانون ہاتھ میں لے لیا اوباما بھی خلاف ہو گئے او دے یار بھی خلاف ہو گئے وہاں اس منگے دے خبر نہیں دے نہیں پھر اسلام اسلام ہے آہ اسلام تو پھر اسلام ہے انہیں کی وجہ کام کی تا تو اسی بچے ہو ایک عبدالستاری دی نہیں ساری کٹھے کر لاؤ دنیا دے ساریاں انجیوز کٹھیاں کر لاؤ آہ تسی بچے لگ دے ہو آہ سٹھ لاکھ جنازج قیامت تک بھی ہوئے گا نا جیتا ریکارڈ توڑے گا او آشک رسول ہی ہوئے گا اور حضورت عزت تو تے پیرا دین ہوئے گا تے جنہیں منتاز قادرینوں کیا قاتل او دا جنازج فیصلہ کر دے او دا جنازج فیصلہ ہوئے گا اور اے ہو جا ہوئے گا دنیا ویکھیں گی اوہ انہوں تے لوگاں تھکنے ہیں ہاں او دے والا تھکنے ہیں لوگاں نے اسی کچھ نہیں کرنا اسی کی کرنا اسی دے فقیر لوگاں اسی دے پیرے دارا راب نے تو آڑے والا تھکوا دینے اور اے ہو جا تھکنے ہیں لوگاں تھو ہوئے اے جا رہے ہیں ممتاز قادرینوں کیا قاتل کہنے لاؤ اور تھو ہوئے تو اہن جا تو تھو تھو ہوئے گی پھر بنے گا کی اگے پھر قبر اچھا پھر حشر اچھا اوہ کوئی علم ہے اوہ کوئی تقوی ہے اے کوئی تہارت ہے جوڑے حضور دکھا میں آئی جی علم بھی ہوئی ہے تقوی بھی ہوئی ہے تہارت بھی ہوئی ہے استاد بھی ہوئی ہے شاگرد بھی ہوئی ہے مدرسہ بھی ہوئی ہے خانقہ بھی ہوئی ہے مقتدی بھی ہوئی ہے امام بھی ہوئی ہے جڑا حضور دیز تو تھے پیکش siè رہ دے رہے گا یو ہی ان کا Thema دی چرچہ رہنا ہے رہے گا یو ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب یکہ مکتوبر بھئی ٹھہرو ٹھہرو ایک منٹ بڑی مہربانی بڑی مہربانی اے اون پتہ لگنا آنا بھئی تسی اون میری گل مننے ہو کیا نہیں مننے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی اللہ آپ نو خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے یکہ مکتوبر نو لاور آنا ہے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہا ہاتھ نہیں کھڑے کر رہا اب مولانا صاحب کہنے انہیں کرائے تھے وہ ممنٹہ نے ہاتھ کٹ دیتا ہے علماء نوی چاہی دا کیا پڑا تقریر کوئی خیال کی تکران حضور دے غلام آزی ایک تیرہ نو بلا بلا کینہ دے گڑے بٹھوا دینے جی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں لربیگ تے انہیں بلواؤ ٹھیک ہے جی ہاں لربیگ انہیں تو ویسے اپنے آپی لوگ بولن لگ پہ دیکھو مولانا نو میں بٹھایا لوگ انہوں بٹھا رہا گل بچ ہو رہے جی سبحان اللہ کرائی جی اپنے واسطے سے لوگ تھک جاندے ہیں جی حضور واسطے لبیگ لوایا جائے تو بڑے بھی چار چار فوٹوٹ کے کہنے ہیں اسی بھی آزر ہے جناب اسی کوئی کھٹا کیسے نہیں ڈی چاؤ گے بابا جی کہنے سی دوسری سانو چھاڑا لمایا میں پانچ دن دا بھائی میرا راشن ایسی اندر نامی روٹی مل دی لیکن دوسری سانو جمپ لوا لوا کے ایک دن دا میرا راشن اندر وہ ختم کروا دی بڑے بھی ہوتے جناب کہنے سانو اٹھوٹ کے پانچ پانچ فوٹ کے اسی آزر ہے جناب تے یکم اکتوبر نو تسی آنے ہیں تے نعرے لاندے آنے ہیں کوئی دنیا دا طاقت تو آنو روکے نہیں جت کسی نے روکیا تھا اسی ادھرے در چال پوگا اسی آزر ہے اسی چال پہنے اسی انہوں کی ہویا تے میں ہوتے لاہور جدو مذاکرات ہوئے نا درنے تو بات تے وزیر ہونا تے صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے سن سارے سارے افسران ہونا تے بیٹھے ہوئے سن سارے مشیر بیٹھے ہوئے سن تے میں انہوں اینجے کیا بلکل جو میں میں تو آڑے سامنے گل کر رہا ہوں میں انہوں کیا میں کھا تُسی ساڑے سائز دے آدمی نہیں تُسی چھوٹے لوگ تو آڑے وڈیا نال کا دی گل ہوئے گی نا سارے اکھاں دا خون خوشک نہیں ہویا اسی ممتاز قادری دا تو آڑے بڑے کڑو حساب لڑے اینجے میں کیا بلکل اینجے میں کیا پچھے کہا جا آزم دی تصویر لگی ہو اسی ظاہر وزیر حالہ دا دفتر سی میں آکا کیوں کام نال دھوکہ کر دے ہو اے تصویر اتارو اینجے میں کیا اتارو اسنو میں آکا اے تیلم دین نال کھڑو یا تصویر آج کے رسول اللہ فاضل آئیے اینجے کم دے سن اینجے کم دے سن اینجے کم دے سن مجھے رب کوئی اور گل کرو جی کوئی اور گل کرو میں کہا گل ہے یہ اور نیو پترو اینجے میں انہوں نے گیا اور پھر بچارے کہنے سارے 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 کوئی جان چھڑاؤ جی میں آکا جا جی میں آکا میں تو کیا ہی کچھ نہیں انہوں نے نال بزرگ بیٹھیں میں تو انہوں دس نہیں آگا جس نے کیا گل ہوئی کسے نال تا دوسری کی سمجھ دے چودہ سو سال تاریخ مسکران تو بات میں ساتھا پانی بھی انہوں نے نہیں پیتا دفتر ہے مسکٹ لے آئے شربت لے آئے فرائشہ لے آئے میں آکا جنا حرثہ نے ممتاز قادر نے شہید کی تا سی انہوں نے آتا پانی پینے لے پانی پینے لے پانی پینے لے اینجے بلکل سانو کوئی ڈارہے کسے پہلے گسیٹے بھی جا چکے پگڑیوں بھی ترائیوں جا چکی ہیں جناب جیل بھی ویٹ چکے گھار بھی آپ نے سارے لٹواز چکے اڑکیٹی کر رہے گی اڑے ہی رہے گی فازی تو بندہ ہوئی آزرہ سی اور گڑکی کرنا ہے سی انہیں جانا